دنیش شرمہ اس میں آگرہ میں پہلا کیس آیا تھا اور اس سبے ہمارے پاس پہ جانچ کہاں کرایا یہ سمجھ جاتی ہم نے این آئی وی پونے کے لیے جانچ کے لیے پہلا کیس بھیجا تھا اور علاج کرانے کے لیے اسے دلی بھیجا تھا آج کی حصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس میں پریورتن کیا ہے آج ہمارے پاس میں اگر کہیں تو ایک سو پچیس سرکاری اور ایک سو چار نیجی جو پریوک سالہ ہیں اس میں آٹی پی سی آر کی چیکنگ ہم کرنے میں سفل ہیں ابھی تک ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچہ ہزار تک کی چیکنگ ہماری ٹیسٹنگ ہماری ہو رہی تھی کل پرشوں کا اگر دکھا جائے نو تاریخ کو تو یہ سنکھیا بڑھ کے دو لاکھ بارہ ہزار پرت دن ٹیسٹنگ کی ہمارے ہونے لگی اس کا امول قرآن یہ ہے کہ پچھلے جو ورث کرونا کا جو دو ہزار بیس میں مارچ میں جو سنکرمہ پرارم ہوا تھا وہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک استیت ایسی آئی کہ مارچ دو ہزار اکیس میں وہ گھٹ کر پرتے دن کیول ستاسی کا کیس کے آس پاس کے ایوریج آیا ستاسی ایک دن میں مارچ میں ستاسی کیسز آئے تو یہ لگا کہ ابھی کرونا کی لہر سماپت ہو جائے گی لیکن اچانک ایک مہنے سے بھی کم سمیم ہے یعنی آج اپریل ہم لوگ بارہ اپریل کو بیٹھ رہے ہیں تو اس اپریل میں یہ سنکھیا اچانک بڑھ گئی مات پندہ بیس دنوں میں اور یہ بارہ ہزار ساتسو اٹالیس سے اوپر کیسز اچانک ہو گئے ایک دن میں تو یہ ایک سنکرمنہ کا وہ دور ہے جو ہمیں ڈرانے والا ہے اور سرکار نے پوری اس کی کوشش کر رکھی ہے کہ ہم ادھک سے ادھک لوگوں کو اس کی علاج ہم کر سکے ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس ہمارے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ بیٹھت ہمارے تیار ہیں ہمارا جو جانچ علاج کا کار ہے اس کو ہم نے بستاریت کیا ہے اور ہم نے اس بات کی بھی چینتہ کی ہے کہ جو مرتیدر ہے ہمارے علاج سے کار کی وہ آپ ڈیڑھ لاکھ بیٹھ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیار ہیں پھر اسپتالوں کے باہر سے ایسی دل دہلانے والی تصویریں کیوں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہے وپخش لگاتار سوال اٹھا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں کیا تیاری کی سرکار نے آپ کو اسپشٹ کرنا چاہوں گا ڈیڑھ لاکھ سے ادھک بیٹھ ہیں ہمارے اور یہ ڈیڑھ لاکھ سے جو ادھک بیٹھ ہیں ان کو ہم اور ادھک بستاریت کر رہے ہیں آپ اگر کچھ پٹیکولر جگہ کی اگر آپ بات کر رہے ہوں جس سے لقنوں میں کچھ استحتیاں آئی تھی تو اس کا مول قارن ہوتا ہے کہ بخار آنے کے بعد بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں جو آپ بھیڑھ رکھنے کی بات کرتے ہیں کیدروں پر تو ان کی پہلے ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے ٹیسٹنگ کی پردام آنے میں ٹائم لگتا ہے تب تک لوگ کو جو اڈک سے نان کوویڈ ایریا ہے اس میں رکھنے کی بات کری جاتی ہے جیا کہ وہ کوویڈ کا جب ریجلٹ آ جاتا ہے تب ان کو کوویڈ کا ہم علاج کر آتے ہیں ان کو پہلے ہم الگ سے ان کو ایک سرچشت ایریا ہر ہر ہسپٹل میں بنایا گیا ہے اس میں نان کوویڈ ایریا میں ان کو رکھتے ہیں اور جب ریجلٹ آ جاتا ہے ROD کرتے ہیں اس نے وہ گیدرنگ کبھی کبھی دکھائی پڑتی ہے لیکن ہمارے پاس پریابتوں ویبستہ ہیں نیجی شتوں میں بھی سرکار ویعہ اٹھانے کے لئے آگے آئی ہے اور نیجی شتوں میں بھی کئی جگہ نئے سریر سے ہم نے کوارنٹین سینٹر بھی اور جو ہمارے علاج کرنے کے لئے جو دیش میں عدیقتم کے 97000 تک پرتی دن گئے لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا دیش میں آج ڈیڑھ پونے دو لاکھ تک کیس جا رہے آپ کو لگتا ہے کہ دیش کو ایک اور لوگ ڈاؤن چاہیے میں دیش کی بارے میں تو کوئی اپنا منطب اس لئے ایک دب سے نہیں دے سکتا کہ مانی پردھار منتی جی کے نتطب میں ایک وشلیشن کرنے والی ایک مجبور ٹیم انبھاوی ٹیم کام کر رہی ہے وہ گردوس کی آدھار پر اس کا نرنے لے گی لیکن جو ہم لوگوں نے اتر پردیس کی استحت کا وشلیشن کیا ہے اور اپنے پاس میں جو چکتسی سویدھائیں ہیں اور جو ابھی تک جو مریضوں کے جو سیمٹمز ہیں مریضوں کو ٹھیک ہونے کی بھی پروتی تیجی سے بڑھی ہے گھر میں اگر کوویڈ پوزٹیف ہوئے ہیں تو ٹھیک بھی تیجی سے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ابھی ورطمان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی نڑے لاکڈاؤن کا نہیں لیا ہے اور ابھی تک کا جو کل سام کو بھی ہماری بیٹک ہوئی تھی آج بھی ہماری بیٹک ماننی منتریگڑ کے ساتھ میں ماننی مکھ منتی جی لے رہے ہیں کل سری راجیپال مہودیا کے انتر کیا دشتہ میں ماننی مکھ منتی جی اور ہم دونوں اوپ مکھ منتری اور ویروہ دیلوں کے وپاکشی کے ماننی نیتاگڑ کی بیٹک ادھکاریوں کے ساتھ پہ ہوئی تھی اور اس میں تمام پرکار کی اپائیوں پر بڑا سمگر چنتن ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی لاگ ڈاؤن پہ کوئی کوئی جوڑ آیا ہے ہماری پریچھائیں بھی مئی میں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہماری رڑنی تھی کیا ہو سکتی ہے ہم جو ہمارا یہ چلہ ہے جو جانچ کا ماننے کے جو تبا پھولے جی کی جنتی سے اور گیارہ سے اور چودہ اپریل تک ٹی کا اوٹسو کا جو آیوجن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سفل ہے نبے لاکھ سے اوپر لوگ کا ٹی کا کرن ہو چکا ہے ویکشنیشن ہو چکا ہے دینے جی ٹی کا اوٹسو تو من رہا ہے لیکن دو دن پہلے تک گازیاباد نویڈا کے کئی کیندروں کے باہر نوٹس لگ گئے تھے کہ ٹی کا ہے ہی نہیں اب ہیں سب جگہ ٹی کیا نہیں ہے دیکھیں کچھ کیندر ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جہاں بھی اس پرکار کی سکایت آئی ہے اس کو تدکال دور کرنے کا کام ہماری جو سرویسز کو دینے کی ٹیم ہے اس نے اس کو پورا کیا ہے اتر پردیش میں ویکشن کی کوئی کمی نہیں ہے اگر کسی سینٹر پر جتنی ویکشن دی جاتی ہے اس سے ادھک لوگ آ جاتے ہیں تو تھوڑے چھن کے لیے تھوڑے منٹ کے لیے یا تھوڑے گھنٹے کے لیے اگر ویکشن کی کمی آتی ہے تو تدکال اس کی پورتی ہو جاتی ہے دینے جی ایک اور بڑی چنوٹی ہے مہاراست سے لوگ واپس لوٹ رہے ہیں تعداد میں ٹرینیں بھری ہوئی آ رہی ہیں دوسری چنوٹی ہے ہری دوار میں کمب چل رہا لاکھوں لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ایسے میں سنکرمن کی رفتار کو کنٹرول کیسے کریں گے کیا تیاری ہے دیکھیں ہری دوار سے لگے ہوئے ہمارے جیسے سہارنپور کا ہے رامپور ہے مجفرنگر ہے آس پاس کے جو پشیمی اتر پردیش کے جو جیلے ہیں ان میں ٹیسٹنگ کی بھی سمجھت اپلندتہ ہے ہمارے جو پوزیٹیف کیسے کا اپچار کرانے کی کوویڈ کے مریجوں کے اپچار کرانے کی پریابت بستہ ہے بیڑ بھی ہمارے پاس میں پریابت اپلند ہیں اور میں سمجھتا ہوں ویکشین کا ویکشینیشن کا کار بھی وہاں پر تیجی سے کام چل رہا ہے تو اس پرقار کی کوئی بھی شکایت بھی نہیں آئی ہے اور نہیں کسی پرقار کی چینتہ ابھی ہم لوگ کو وہاں کی بہت زیادہ ہے لیکن سترکتہ ہم ضرور رکھ رہے ہیں اور پردیش میں بھی جو ہمارا کام ہے ہم بھوست میں پلائن ہو سکتا ہے یہ مان کر ہم اپنی رنڈیت کو تیہ کر رہے ہیں پشلی بار ہمارا انمان سے ادھیک یعنی چالیس لاکھ لوگ پلائن کر کے اتر پردیش میں باہر کے شرمک آئے تھے اور ہم نے سب کی سکیلنگ سب کی سکیلنگ یہ سارا کام بغیر تیاری کے اچانک ہم کو کرنا تھا اور ہم نے اچانک بڑی سفلتہ پوروک کیا تھا جگہ جگہ پہ ان کے بھوجن کا بھی بیوستہ کی تھی اس بار ہم پوری تیاری سے ہیں اگر کوئی اس پرکار کی پرستیتی آتی ہے تو دنیواد دنے بہت بہت دنیواد آپ کا آج تک پر آنے کے لیے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش ہمیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے